السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارلوم کے ایک لیٹر پر خوب سارا ہنگامہ ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا جو منسٹری میڈیا ہے نا اس کا سین کیا ہے مالی جو میں نے کوئی چیز لکھی اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے لیکن منسٹری میڈیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور یہی مطلب سب کو سمجھنا بھی چاہیے اور اتنا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس پر ہنگامہ کیا جاتا ہے کہ سب کو یہ لگنا لگتا ہے کہ مطلب اس کا یہی ہے اس پر میں نے ایک آلڈی کلپ بھی بنائی تھی کہ دارلوم دیوبند جو ہے نا وہ انگریزی کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہاں انگلیش کا ایک شعبہ بھی قائم ہے کمپیوٹر کا ایک شعبہ بھی قائم ہے اور وہ جو لیٹر دارلوم نے شایع کیا تھا اسٹوڈینٹس کے لیے اس کا مطلب کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اب دارلوم دیوبند کے جو پرنسپل ہیں حضرت مرانا مفتی عبدالقاسم نعمانی دامت برکات ملالیہ انہوں نے اس پر وضاحت کی ہے کہ دارلوم کا جو لیٹر تھا اس کا مطلب کیا تھا آئیے سنتے ہیں دارلوم دیوبند کے پرنسپل محتمیم مفتی صاحب نے کیا فرمایا آئیے دیکھئے ایش ڈی ایم صاحب میں ابو القاسم نعمانی محتمیم دارلوم دیوبند آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنسیوزن ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس پر اسٹریفی کرن کرنا چاہتا ہوں چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا اس نے بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاقید دی گئی پرسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارلوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقتیں تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں جو بچے دارلوم میں داخل ہیں یہاں کے ہشتل میں رہتے ہیں لیکن باہر کوٹنگ سنٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے کوئی میوہ بیچ رہا ہے ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارلوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی حالکہ ایسا نہیں ہے خود دارلوم میں انگریزی پڑھانے کا بیبھاگ ہے تین اسازہ اس میں کام کر رہے ہیں بیس بیس طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے پرامج درجات میں انگریزی ہندی جگرافیا سائنس سوسل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو اثری علوم میں شکھائے جاتے ہیں اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے دارلوم نہ انگریزی زبان کا مخالف ہے نہ ہندی زبان کا مخالف ہے نہ کسی اور چیز کا یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ آزم فاضل کا کورس کر رہے ہیں اس کا جو نظام ہے جس وقت میں جو کام کرنا اس کو پیجئے آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط سہمی پھیلی ہوئی یہ دور ہو جائے گی بہت دو شکریہ تو آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے کیا فرمایا اور اسی بات کو میں نے بھی کھلیر کیا تھا کہ وہ جو دارلوم نے لیٹر شایع کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا جو مینسٹری میڈیا اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے اور غلط سلط مطلب لوگوں کے مائنڈ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جس سے ایک فتن فساد کا ماحول بن جاتا ہے ایسے میڈیا کے خلاف کاربائی ضرور ہونا چاہیے اب مطلب کیا تھا اور مطلب کیا سے کیا بنا کر دکھایا گیا آج کل کیا چل رہا ہے پتہ ہے آپ کو کہ قاتل کو مقتول بنا دیا جاتا ہے اور مقتول کو قاتل بنا دیا جاتا ہے اب آئیے دارلوم نے ایک دوسرا لیٹر شایع کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دارلوم دیوبند کی جانب سے تین دن پہلے جو اعلان لگایا گیا تھا اس سے کسی شخص کو کسی مقصود زبان اور تعلیم سے روکنا ہرگز مقصد نہیں تھا ظاہر ہے کہ جو تعلیم اور زبان پورے وطن عزیز اور دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہے اس سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے اور بالکل حقیقت ہے صحابہ اکرام نے بہت ساری زبانیں سیکھی ہیں صحابہ اکرام نے جیسے حالات رہے جیسا وقت رہا اس کے ایکارڈک بہت ساری دنیاوی چیزیں سیکھی ہیں تو بھلا دارلوم دیوبند کیوں منا کرے گا اور میں نے آپ کو مثالیں بھی پیش کر کے دکھائی تھی کہ دیکھیں دارلوم دیوبند سے پڑے ہوئے جو فاضل ہوتے ہیں وہ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اگر دارلوم ان چیزوں سے روکتا تو پھر یہ فضلات دنیا میں آگے کیسے بڑھ گئے آگے دیکھئے انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا جی چاہے شوق سے پڑے خود دارلوم دیوبند میں دینیات اول سے ہی ہندی زبان کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے فارسی چارم اور فارسی پنجم میں بھی انگلیش داخل نصاب ہے یعنی جو بچہ دارلوم دیوبند میں بلکل علف با سے پڑتا ہے نا تو اس کے لیے چند سال ایسے ہیں جس میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ عالم بننے کے پہلے سال میں انٹر ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں سٹاپ کر دی جاتی ہیں جیسے آپ انجینئر بنتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ایم بی بی ایس کا بھی ایڈبیشن کہی لے لیں پوسیبل ہی نہیں اور اگر آپ لوگیں تو وہ کالج جو آپ کو انجینئرنگ کی پڑھائی دے رہا ہے وہ آپ پر جرمانہ لگائے گا وہ آپ پر پابندیاں لگائے گا ٹھیک ہے اچھا آگے انہوں نے لکھا ہے اور دارلوم دیوبند میں انگلیش کا ایک مستقل شعبہ ہے جس میں تین با صلاحیت اساتذہ مصروف خدمت ہیں اور چالیس ہونہار طلبہ زیر تعلیم ہیں نیز شعبہ کمپیوٹر کے طلبہ ایک گھنٹے کے لیے شعبہ انگریزی میں انگریزی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور شعبہ انگریزی کے طلبہ شعبہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اعلان کا مقصد یہ تھا کہ دارلوم دیوبند کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر کوئی شخص دارلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کرے گا یا کوئی دوسرا مشغلہ اختیار کرے گا تو وہ کسی تعلیم میں بھی پختگی حاصل نہیں کر سکے گا یہ ان کا مطلب ہے اولا ہمتن مشغول ہو کر ایک تعلیم حاصل کر لے پھر جس کا جو جی چاہے دارلوم میں رہ کر یا دارلوم کے باہر دوسری تعلیم حاصل کر لے بلکل سمپل ہے آپ کسی بھی کمپیوٹر انسٹیوٹ میں ایڈویشن لیتے ہو آپ نے ایڈویشن لیا کمپیوٹر انسٹیوٹ میں اور پھر ان کی جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ گھنٹے گول کر کے دوسری چیزیں سیکھ رہے ہو یا کوئی کاروبار کر رہے ہو تو کوئی بھی کمپیوٹر جو سسٹم ہوگا یا کوئی بھی اسکول ہوگا وہ آپ پر پاون دیا لگائے گا اس کا مطلب صرف یہی تھا لیکن چونکہ مدرسوں کو بدنام کرنا ہے مسلمانوں کو نیچہ دکھانا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا ہے تو اس طرح سے خبر کو شائع کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے جو ہو مدرسوں مدرسے جو ہے نا وہ بچوں کو پیچھے رکھنے کا سبب ہے مچے بچوں کو ناکام بنانے کا سبب ہے مدرسے جو ہے نا ملک کو ملک کی ترقی میں روڑا ہیں اب مینسٹری میڈیا کے ذریعے تو بہت سارے تواہمات پھیلا دئیے گئے لیکن اب صفائیاں ہم دے رہے ہیں ہم ہو جاتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان لوگوں کی خلاف جو فتنہ فساد تواہمات اور بدگمانیا اور افوا پھیلاتے ہیں سخت سے سخت کا روائی ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ